السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اصورت حسنا صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں نے گزشتہ نشست میں اشارہ دے دیت ہے اس بات کا کہ آج کی نشست کے اندر بات ہوگی نیساق مدینہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر باندھ دیا ایک معاہدے کے اندر جو ہے ایک ساتھ کر دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی طرف سے کیونکہ ایک شرارتی قوم ہے اور ان کے طرف سے خطرہ تھا کہ کبھی بھی یہ اپنی شرارت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کر سکتے کیونکہ اس کے ثبوت حجرت سے پہلے ہی مل گئے تھے بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کا میں نے حجرت سے پہلے کے واقعے میں کیونکہ تفصیل اور معاملاتوں میں نے بھیان نہیں کیا ایک واقعہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کے ساتھ مل کر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جواب کرنے کے لئے کچھ سوالات پوچھے ذلقرنین کے بارے میں اصحابِ کہف کے بارے میں روح کے بارے میں دو تین سوال پوچھے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر سب کے جواب دے دے تو بھی جھوٹا ہے اور اگر ایک کا بھی جواب نہ دے تو بھی جھوٹا ہے ہاں اگر دو کے جواب دے دے ایک کا جواب نہ دے تو سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق بتا دیا تھا باقی دو چیزوں کا جواب دی دیا تھا سورہ کیف میں دونوں کی وضاحت ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے قریش کے ساتھ مل کر جو ہیلہ اختیار کیا تھا کہ سوالات ان کو سجاتے تھے ان کو ہاتھیار دیتے تھے یعنی اپنی کتاب میں سے یہ پوچھو یہ پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیونکہ نبی برق تے جواب دے دیا کرتے تھے اور ایک موقع پر اسی صحابہ کیف کے متعلق اور رسول کرنین کے متعلق جب انہوں نے سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انشاءاللہ کہہ دیا کرتے تھے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا اور وہی کا انتظار کرتے تھے اور انشاءاللہ نہیں کہتے تھے جس کی وجہ سے وہی کچھ دیر میں آئی اس صورت کے اندر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی ختم کیا سکتے ہو جاتی ہے بشری تخاظی انسان کے ساتھ لگے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تھے اور بھول چک اللہ کے علاوہ کوئی اور تو ایسا ہے نہیں کہ جس کو اس طریقے کی معاملات پیشنا آتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طریقے کے سوالات پوچھے وہ انشاءاللہ سے مجھے واقعی یاد آیا کہ وہ ایک شخص تھے جو کہیں جا رہے تھے بحث خریدنے کے لئے تو کسی مولانا سے کسی عالم جب علاقات ہو گئی مولانا نے پوچھا کہاں جا رہے ہوں کہلے لگے جی وہ بحث خریدنے جا رہا ہوں تو مولانا کہلے لگے کہ انشاءاللہ کیا دو کہ انشاءاللہ میں بحث لے کر کے آج ہوں گا تو وہ سب کہلے لگے کہ مولانا تم یہ نہیں سمجھے میں آتا تم لوگ ہوگا کہ دین کے نام پر ایک لگیر کو تم لوگ پیٹتے رہتے ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ اور کچھ تم سے ہوتا نہیں اس کے علاوہ کچھ اور تمہارے زبان سے نکلتا نہیں ہے تو بس جیب میں میرے پیسے چلا جاؤں گا لے آؤں گا میں کیوں تمہیں اسی باتیں کر رہے ہو کہ انشاءاللہ کیا دو انشاءاللہ نہیں کہوں گا تو کیوں گا میں بحث نہیں جا سکتا مولانا نے ان سے کچھ آنی خاموش ہو گئے یہ سب مارکٹ پہنچے جیب سے پیسے نکالے بحث خریدی اور لے کر کے آ رہے تھے تو تین چار لوگوں نے دیکھا اکیلا آدمی ہیں ڈاکو تھے لوٹنے والے انہوں نے کہا کیا اس آدمی کو پکڑ لیا باندھی ہے اس کو اور اس کی بحث لے کر فرار ہو گا اکیلے جنگل میں بندے میں تھے کوئی کوئی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے ان کو دیکھا ان پر ترس کھایا تو کھول دیا ان کو آئے مولانا سے ملاقات ہوئی واپسی میں تو مولانا نے کہا بھائی تم کہتے ہیں بحث لے گیا ہوں گا چہرے سے پتہ جا نہیں رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے تو کہنے لگے کہ وہ انشاءاللہ میں آپ سے ملا اس کے بعد میں انشاءاللہ مارکٹ گیا اور انشاءاللہ میں نے جب سے پیسے نکالے اور انشاءاللہ میں نے بحث والے کو دی اور انشاءاللہ میں بحث لے کر گیا آیا اور انشاءاللہ میں رستے میں آ رہا تھا اور انشاءاللہ مجھے کچھ لوگ مل گئے اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے باندھیا اور انشاءاللہ انہوں نے میری بحث روٹ لی تو ملانا کہنے لگے اب تم قیامت تک انشاءاللہ بولتے رو بحسہ وپس آنے والی ہے نہیں اگر پہلے ہی مردبہ انشاءاللہ بول دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام کے اندر برکت ڈال دیتے کیونکہ انشاءاللہ بول کر انسان اپنے کام کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو حلقہ نہیں سمجھنے چیئے ہمارے یہاں سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ الفاظ لوگوں کی زبانوں سے چلے گئے سلام لوگوں کی زبانوں سے جا رہے ہیں نوجوان بچوں بچیوں کی زبانوں پر ہائے اور ہلو آتا جا رہے ہیں ہم اپنی تحصیب بولتا جا رہے ہیں ہم اپنا کلچر بولتا جا رہے ہیں اسلامی کلچر جس کو نہیں بولنا چاہیے ہمیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر انشاءاللہ بولا اور فرشتوں کی طرف سے پھر اس کی تلخیم بھی گئی گئی تو پھر یہ صورت نازل ہے بہرحال مددہ یاد ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستانے کی کوشش نہیں اور پریشان کرنے کا ہمیشہ ان لوگوں کا وہ تھا پروگرام تو اس کی طرح ان یہود کی قوم کی طرف سے اس بات کا خدشہ تھا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو مضبوط ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ کہیں قریش کے ساتھ مل کر جوڑ کر کے نقصان نہ پہنچا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے طور پر ان کو ایسا باندھا کہ پھر اسلام ایسا مضبوط ہوا اور مضبوط ہونے سے کہ کچھ کرنا سکے ہاں وہ بات ہو رہے کہ انہوں نے معاہدے کے مخالفت بھی کی تھی خلاف ورزی کی تھی اگریمنٹ توڑا تھا انہوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے مدینہ کے اندر تین بڑے قبیلے تھے بنو نزیر بنو قریزہ بنو قینقہ اور بھی قبائل تھے یہ تینوں بڑے تھے اور اچھا یہ آبادی میں ہمیشہ کم رہے ہیں آج بھی ان کی آبادی ہاتھے میں نوک کے برابر ہے اس سے بھی کم ہے بلکہ اور ہمیشہ دنیا کا نظام سمالنے کے لئے یہ کسی نہ کسی کا سارا ضرور لیتے ہیں اور ان کی آبادی کم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا مذہب جو ہے وہ خانداری مذہب ہے نسلی مذہب ہے اور اپنے علاوہ ان کے علاوہ اور یہود ہی ہو نہیں سکتا میں بتا چکا ہوں ان باتوں کو اور یہود ہی صرف پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ جو ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جب بھی یہ تھوڑے بہت پھلتے پھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ان پر ایسا مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ ان کی ہیٹ سیٹ بجھا دیتا ہے دیکھیں فیرون نے دیکھیں کتنے بچے قتل کیے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں مارتا رہا یہ پھر سکڑ گئے پھر مصر سے نکلے اور وہاں جا کر گئے انہوں نے بچے لگی پوجہ کری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے پھر ستر آزار یہ ہو دی وہ ختل کر دے گا پھر یہ مارے گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ فلا شہر کے اندر داخل ہونا سجدے کی عارت میں انہوں نے اس پر بھی شرارت کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے تعاون آگیا پھر تھوڑے سے نکلے تھے پھر مارے گئے جب ان کو تھوڑا سا قرار ملا فلسطین کی سرزمین پر شام کی سرزمین پر تو بختے رسر آئیا اس نے ان کی ہیٹسیٹ بجا دی پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ سمجھ لے ہیں تو پھر ٹائٹس آگیا اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ابھی زیادہ دور کی بات نہیں یہ قریب میں دیکھ لیں جرمنی کے اندر ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تو جب کبھی بھی یہ تھوڑا بہت پرپتے ہیں ان کا بیڑا غرق کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے اور یہ پھر تھوڑے سے رہ جاتے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کو بڑی ٹیکنیک اور تجربہ حاصل ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے اٹھایا جائے اور تھوڑے سے ہونے کے باوجود پوری دنیا پر کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اس چیز میں یہ ماہر ہے اب مدینہ کے اندر مسلمان جب آ رہے ہیں تو دیکھیں مدینہ کے اندر ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہے کہ مدینہ کی ایکانومی ان کے ہاتھ میں ہے مارکٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور مدینہ کے اندر دو چیزیں تھیں ایک تھی کھیتی خجوروں کی کھیتی اور دوسری تھی ایکانومی خریدنا بیجنا مارکٹ ٹریڈ ٹریڈ جو تھی وہ زیادہ جو ہے لیول پڑتی بڑے اونچھے لیول پڑتی اور یہودی اسی میں زیادہ تھے اگرچہ کچھ خجور وغیرہ کے اندر بھی ان لوگوں کا معاملہ تھا لیکن اکثر مائنورٹی ہونے کے باوجود مدینہ کی ٹریڈ اور جو اگری کلچر وغیرہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں زیادہ تھا تو آس اور خضرات جو ہیں وہ اگرچہ بدھ پرست تھے ان کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے بدھ پرست تھے زمینی مذہب والے تھے اپنے سے بڑا حقیر اور فقیر سمجھتے تھے لیکن یہ لوگ مائنورٹی میں تھے تعداد میں زیادہ تھے اس لئے یہودیوں کو ان کے اوپر حاوی ہونے کا موقع ملانی تو لہذا یہودیوں کی کیفیت یہ تھی کہ پورے مدینہ کی معیشت پر ان کا کنٹرول تھا اور مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تاکہ دھوڑے بہت سمجھ جائیں اس حالت میں یہودیوں کو روکنا اور یہودیوں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے رکھنا جب تک کہ مسلمان خود مضبوط نہ ہو جائے اور اسلام مدینہ کے اندر اپنی جڑے نہ پکڑ لیں تب تک ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کو کنٹرول میں رکنا بہت ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے روکنے کے لیے پھر ایک ایگریمنٹ تیار کیا اس میں چودہ پندرہ جو ہیں وہ اصول اور ذابطیں ہیں ان چودہ پندرہ میں سے بارہ لکھ کر کے لائے دو تین اتنے لمبے چوڑے نہیں تھے انہی بارہ کے اندر ان کی بھی وضاعت آ جاتی ہے الگ سے ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ جو ہیں وجوہات تھی اس کے لیے سے ان کو الگ سے ذکر کیا ورنہ اگر دیکھا جائے تعاویل کی جائے تو پھر وہ دو تین بھی ان بارہ کے اندر آ جاتے ہیں کون کون سی وہ چیزیں تھیں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی دیکھو مدینہ کے اندر مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں گے اور اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے جو قصاص وغیرہ کے طریقے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے جو ہمارے بزرگوں کے مدینہ کے جو لوگوں کے چل رہے تھے وہ قصاص اسی طریقے پر رہیں گے اس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں کی جائے گی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط یہ لگا دی کہ اگر کوئی شخص کسی جرم وغیرہ میں پکڑا جاتا ہے قتل وغیرہ کے تو اگر اس کی طرف سے جو فدیہ دیا جائے گا تو اس کے قبیلے کے لوگ اس کے خاندان کے لوگ فدیہ دیں گے دوسرے قبیلے اور دوسرے خاندان کے لوگوں پر اس قبیلے کا جو ہے کوئی بوجھن ڈالا جائے گا ایک تیسری شرط یہ لگائی کہ ظلم کے مقابلے میں سب مل کر کھڑے ہوں گے مدینے کے اندر جتنے قبیلے ہیں عوض خجرت بنو نزیر بنو قینقہ مسلمان اور مذہب کے ادبار سے مدینے کے جو ہے منافق بھی اور جتنے بھی مدینے کے بت پرست اور یہودی اور مسلمان جب بھی ظلم ہوگا جب بھی کوئی بات ہوگی اس ظلم کے خلاف سب کو ایک برابر مل کر کھڑا ہونا پڑے گا کوئی بھی جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ میرا مذہب اللہ کہ میرا قبیلہ لگے نہیں جب بھی ظلم ہوگا سب ساتھ مائیں گے چوتہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ سمجھی جائے گی اور وہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو حضرت عمر فاروق حضرت عبو بکر صدیق یہ بڑے مسلمان کسی کو پناہ دے دے تب بھی ان کی پناہ ہے اور اگر کوئی چھوٹا غلام ابو بکر یعنی کہ حضرت بلال وغیرہ جیسے چھوٹی کٹیگری کے لوگ اگر یہ بھی کسی کو پناہ دے دے تو ان کی پناہ بڑے صحابہ اکرام کی پناہ کی طرح سمجھی جائے گی یعنی کہ ان کو دیکھیں ایک طریقہ سے کیسے اٹھایا اسلام نے پانچ ہوا یعنی کہ اگر کوئی یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی سرپرستی میں رہتا ہے تو پھر اس مسلمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہودی کی ہر طریقے کی فتنس سے حفاظت کریں یعنی کہ مسلمانوں کی پناہ میں آنے کے بعد پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بھی کہ یہودی کی حفاظت کریں ایک طریقے سے یہودیوں کو تسلی دی دوسرا یہ ہے کہ یہودی اس بات کے پابند ہوں گے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اگر کوئی دشمن خاص طور سے قریشی وغیرہ آ جائیں تو یہودی ان کو پناہ نہیں دیں گے کیونکہ پھر وہ معاہدہ اصل یہی ہے معاہدہ کی اصل شقیہ ہی ہے کہ ان لوگوں کو ایک نہیں ہونے دینا کیا اگر ان لوگوں نے باہر سے وہ کر دی اور ان لوگوں نے یہودیوں نے اندر سے جو ہے ساتھ دے دیا تو پھر مدینے میں جو مسلمان ہیں وہ چکی کے دو پارٹو کے طرح پیس جائیں گے اس سے روکنا تھا لیکن اس سے یہ لوگ روکے نہیں تھے بعد میں انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی اس کا جو ہے آئے گا بعد میں اس کی وضاحت آئے گی موک کے اندر اور دوسرے خندق کے اندر اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ اور یہ چھٹے نمبر پر یہ تھا کہ بھئی وہ اگر جو ہے وہ کوئی مدینے کے باہر کا کوئی شخص مدینے پر جو ہے وہ حملہ کرے گا مدینے کا دشمن ہوگا تو اس دشمن کا تعاون نہیں کیے جائے گا دیکھیں یہ بھی اسی چیز ماغی کہ قریش کا تعاون نہیں کیے جائے گا اور قریش کے علاوہ بھی مدینے کا کوئی بھی دشمن ہوگا تو مدینے کا کوئی بھی باشندہ اس کا تعاون نہیں کرے گا جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دے گا دوسرا پھر اس کے بعد آٹھوے نمبر پر یہ کہا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں سے کوئی خطرہ ہوگا تو پھر یہودیوں کو پر یہ لازم ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی مدد کریں دیکھیں پیچھے یہ آیا تھا کہ مسلمان یہودی کی حفاظت کرے گا تو اب یہودیوں پر بھی لازم ہے کہ مسلمانوں کی مدد کریں تو لہٰذا معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نوے نمبر پر یہ کہا گیا کہ جب کبھی بھی کسی کو یہ لگے گا کہ اس معاہدے سے اس کو باہر نکلنا ہے تو ایک طرف سے اپنی بات سے یہ نہیں کہا گا کہ میں معاہدے سے باہر نکلتا ہوں ایسے نہیں کر سکتا جیسے یہ معاہدہ دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے تیہ ہوا ہے ویسے یہ معاہدہ توڑا بھی دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے توڑا جائے گا ایک طرف سے ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نکلتا ہوں اور وہ نکل جائے ایسے نہیں ہوگا معاہدے کی خلاف ورزی سمجھ جائے گی اس کو کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان اگر کسی سے کوئی صلاح کرتا ہے تو اس صلاح میں یہودیوں کو ساتھ شریک سمجھ جائے گا کوئی معاملہ تھا اور معاملہ پڑھ گیا اور مسلمانوں نے اس میں صلاح کر لی تو پھر یہودی بھی ساتھ میں اس میں صلاح میں شریک سمجھ جائیں گے اور اگر کسی بھی اس اختلاف یہ جو ایگریمنٹ بنا ہے یہ گیاروے نمبر پر باروے نمبر پر اس ایگریمنٹ پر جو بھی باتیں آئیں ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے طرف رجوع کیا جائے گا وہ اختلاف کو دور کریں گے یہ کچھ شقے تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیں معایدہ ہوا باقایدہ لکھا گیا یہود کے بڑے بڑے سردار اس میں شریک تھے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودی صلیم الفطرت بھی تھے جن کا میں نے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا آپ پر ایمان لائے کلمہ پڑا دین میں داخل ہوئے لیکن کچھ یہودی ایسے تھے جنہوں نے پہچاننے کے باوجود یعرف ہو نہ ہو کما یعرف ہو نہ بنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود پہچاننے کے باوجود نشانیاں دیکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے پہچاننے سے انگار کر دیا کہ اگر ہم ان کو پہچان لیے اور ان کی تصدیق کر دی تو پھر ان پر ایمان لانا پڑے گا ان کے پیچھے چلنا پڑے گا ہماری نسلی مذہب کی جو حیثیتیں وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ سے چودرہ ہٹ چلی جائے گی اور دنیاوی مفاد جو دوسرے یہودیوں سے ہمیں حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جس چیز کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ لیڈرشپ اٹھے اور ہمارے ہاتھ سے اٹھے خاص ہمارے ہاتھوں میں رہے وہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا اس وجہ سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انگار کر دیا اور یہ جو یہودیوں سے یہ جو بڑے بڑے یہودی قبیلے تھے ان تینوں قبیلوں نے ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی مخالفت کی خلاف ورزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور پھر اس دھوکے کے بڑے بہترین نتائج بھی ان کو دیکھنے پڑے کہ ان لوگوں کو پھر مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر خیبر سے بھی ان کو نکل کر پھر جانا پڑا آج بھی ان لوگوں کا خیبر کا بلکہ مدینہ تک کا پروگرام ہے یہ لوگ جو دنیا کی حالات اس وقت ہمیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسی نہیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گریٹر اسرائیل جو یہ بنا رہے ہیں یہ مدینہ تک کا پروگرام ہے ان کا کہ مدینہ کو اس گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کرنا ہے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے لیڈرشپ اٹھنی تھی اور ہم نے اس لیڈرشپ کے خواب دے کے تھے اور ہمارے ہاتھ میں آنا تھا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ارادے خاک میں مل گئے تو اب یہ اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے موجودہ دور کے جو عرب حکمران ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کندے سے کندہ ملا کر ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بلکل ان کے نشے میں دھت ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر مست ہو چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو جو ایک ذمہ داری دی تھی اس کو بلکل بلا چکے ہیں یہ باتیں گئے لگے کہ عربوں کو برا نہ کہو ہم نہیں کہتے لیکن کیا کریں اب نہ کہو تو دل جلتا ہے اور کہو تو زبان اللہ کھڑاتی ہے لیکن یہ حالت ہو چکی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہودیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے آج پوری مسلمان امت تتر بتر ہو چکی ہے اور خاص طور سے وہ عرب سرزمین جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آرام فرمائے وہاں پر دس سنی محول کھننے کی مدینہ کے اندر جو ہے تیاری ہے انشاءاللہ یہ سرادے میں کامیاب نہیں ہوں گے نہ یہودی سرادے میں کامیاب ہو سکیں گے مدینہ کا جن کا پروگرام ہے وہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا اور نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل یہ تھرٹ ٹیمپل بنا پائیں گے یہ انشاءاللہ پھر تاریخی چیزیں ہیں کبھی اس کا موقع آئے گا تو اس کی وضاحت میں کروں گا اپنے موقع پر ابھی فیلال بات کو یہی تک رکھتے ہیں اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ